بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اچھا میں آپ کو ایک کمال کی بات کرتا ہوں آپ روحانی طور پر زیادہ ایران اور ارات موجود ہوتے ہیں اور مجھے یہاں پر آپ درباروں کو پاس بیٹھے لگر آ رہے ہیں خواب میں بھی ایک خواب بھی آتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں بعد میں سچ ثابت ہوتے ہیں اب روحانی طور پر وہاں پر مجھے نظر آئے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ کی لائنیں یہ انگلیاں ساتھ ملی ہوتی ہیں ایسے لوگ صدور خرچ بلکل نہیں ہوتے یہ وقت کا بھی زیادہ نہیں کرتے حیدر بھائی آپ کوئی وقت کا زیادہ نہیں کرتے اور جن کا ہاتھ لمبا ہوتا ہے یہ پریکٹیکل ہیں یہ ہر وہ کام پسند کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کریں ان کو تسلی اگر چائے بھی پی نہیں ہے تو دل کرتا میں اپنے ہاتھ سے بناوں اور کوئی بھی کام کریں تو اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے ہیں جن لوگوں کی دماغ کی لائن اور اس خات کے اوپر چلے جاتی ہے ان کو دماغی طور پر کافو کرنا آسان کام نہیں ہے یہ بہت زیادہ سپیرچل پاور اور دماغی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ترین ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں میں چار شعبوں پر بات کروں گا نمبر ایک آپ کے علم و لدات کے اوپر بات کروں گا آپ کے ٹیرو کارڈ کے اوپر بات کروں گا آپ کے ہاتھوں کی لائنوں کے اوپر بات کروں گا مگر آپ کے فیوچر کے بارے میں بات کرنا سے پہلے میں ایک خاص مہمان کے فیوچر کی بات کروں گا خاص مہمان جو ہیں تو وہ کسی تعرف کے مساج نہیں ہے اور آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے تفسریں سنتے رہتے ہیں میرے لئے انتہائی محترم جناب حیدر علیہ ہم شکریہ سر تینکیو سو مچ کہ آپ نے دعوت دی اور آپ سے ہم فیضیاب تو ہوتی رہتے ہیں لیکن آج کا لگتا ہے پروگرام کبھی یونیک ہونے جارہا ہے ہم دیکھیں گے جناب حیدر علیہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنے کا پلان ہے کیا ان کی زندگی میں تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اور آج کل حالات کیا چاہ رہے ہیں آگے حالات کیا جائیں گے ان کے ہاتھ کیا بولتے ہیں ان کا مقدر کیا بولتا ہے تو حضور پروگرام پہ جانے سے پہلے میں نے کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں کیا زیادہ نہیں پوچھیں میں نے صرف آپ کا پورا نام اور لیٹر بارت لیا جب تک کہ میں سوچ پہلے نیمرولوجی سے بات کروں علمالعدات سے بات کروں تو نیمرولوجی میں آپ کا عدد جو بنتا ہے وہ آٹھ کا عدد ہے مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً پائن سے چھ ماہ پہلے ایک لیجی چینل پہ ہماری ملاقات بھیجی تب میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی ایسے کہ دو ہزار چوبیس کو جب ہم مفرد میں تبدیل کرتے ہیں ایک کرتے ہیں تو اس کا آٹھ کا عدد آتا ہے اور آپ کا بھی آٹھ کا عدد ہے ٹھیک ہے اچھا آٹھ کے عدد کے بارے میں میں اگر بات کروں تو یہ ایک انقلاب کا عدد ہے تبدیلی کا عدد ہے اور یہاں پہ تخت یا تختہ کے صورتحال ہوتی ہے اچھا اگر آپ کی شخصیت کی بات اگر میں آٹھ عدد سے مطابق لے کر چلوں کیونکہ وہ تو پرانی بات ہوگی وہ تو آپ نے اس کا بتائی دیا میں نے بتایا کہ وہ تبدیلیاں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ آنا شروع ہوگی اچھا اچھا یہ مذہبی رجحانات کا بھی عدد آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اندر ایک ایسی انرجی ہوتی ہے جو آپ کو جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک نئی انرجی دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنی ملہ دن آپ کو ایک نئے رخ کی طرف لے جاتا ہے اس میں مذہبی رجحان ہے کیونکہ آپ زندگی کو ایک ہٹ کے انگل سے دیکھتے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کے دیکھتے ہیں روایتی انداز سے نہیں دیکھتا اور نہیں روایتی طریقے سے جینے کا قائل اور ایک اور خاص بات آپ ہر بات کے اندر اپنی سوچ میں اپنے رب کو شامل کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ چلتے نہیں ہیں ایسے ایسے آپ سکھ کریں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی فیملی میں کسی نہیں کیا ہے آپ ہٹ کے جینا چاہتے ہیں ابھی بھی ہٹ کے زیرو اور آگے بھی اس سے زیادہ کی خواہش ہے اور کیونکہ جو ایٹ کی انرجی ہے نا وہ کمیونکیشن ہے آپ کو شاید اب اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جو بولتا ہوں وہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور مجھے وہ بولنا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اچھا اب جی زیادہ ہو گیا ہے اب ہو گیا کیوں ہو گیا یہاں پہ آپ کے نام کے عدد کی اگر ہم ویلیو نکالیں تو وہاں پہ ایک عدد نکالتا ہے جب اے کو لیں تو آپ کا برچ حمل ایریز سن سے ریلیٹڈ سن سورج روشنی دیتا ہے ایٹ مذہب دیتا ہے اوکے ایٹ سیٹرن زہل سے تعلوم ہیں ایک انرجی دیتا ہے سورج کی اوکے آپ سورج جو ہے وہ روشنی ملاتا ہے پوری کائناہ اس نے اپنی پہچان پیداکاری لینی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی محفل میں چلے جائیں کسی جگہ چلے جائیں آپ اپنی پہچان آٹومیٹک بنا ہی لیتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ہیں سب سے ڈیفرنٹ اس لیے کہ سن سورج اور ایریز وہ بھی سورج کی نٹی لیکن ایٹ عدد جو آپ کا اپنا بنتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی مذہبی رجحانہ سے نکلنے نہیں دے گا اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اپنی باتوں میں انقلابی رہتے ہیں اب کسی بھی محفل میں جائیں گے کسی بھی بات میں جائیں گے کسی بھی جگہ میں جائیں گے آپ کا رخ ایک ہی ہوتا ہے اصلاح معاشرہ تقریباً کڑکڑ کے تھک جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو یہ چیز آپ کے ساتھ موشہ جائیں گے اور یہ بچپن سے تھی ہاں تب شاید اتنا ریلائز نہیں ہوتا تھا ایک خاص چھٹی حساب کی ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں مطلب کہلیں کہ شاید پہناوے میں دکھاوے میں ایسا نہ فیلو کہ یہ آدمی تو شاید بلکل ہی آپ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے اندر سے کچھ ہو ہاں اچھا ایک ہوتا ہے نہیں آپ کے اندر ڈھاٹے مارتا سمندر اوپر سے آپ نوربا اچھا جو ڈھاٹے مارتا سمندر ہے وہ نگلتا ہے جب آپ بولتے ہیں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں اور یہ سوچ زیادہ زیادہ بڑ گئی ہے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ سب کا فائدہ کیا ہے میں نے تو مرجان ہے اور میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کو تو یہ چاہیے بھی نہیں ہاں ہوں ہوں ہوتا ہے اگرเขنی وگا کرتا ہے یہ سب کچھ Here میں بہت ambasious آدمی ہوں وہ آپ بھی شاید بتا پائیں گے آگے ہاں جو لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سب کا فائدہ بھی نہیں ہے نا میرا اللہ تو سی کچھ ہوج değişاہ ہاں女ھ میں میرا فائدہ کیونی کرتا ہی ہوں آنچائی آپ کی روح کی غدا ہے جو کچھ آپ کی روح کی تسکین نہیں ہوگی آپ کھوڑ دوگے سبپ Ur states نہ آپ چینل دیکھو گے نہ آپ لوگ دیکھو گے نہ آپ رشتہ دار دیکھو گے جہاں آپ کی روح کی تسکین نہیں ہوگی آپ سکپ کر جاؤ گے اور خموشی سے بتاؤ گے بھی نہیں یہ بات سہی مجھے اکثر کے لئے تم نہ بس نگل جاتے ہو بتاؤ گے نہیں رولہ نہیں ڈالتے ہو مگر آپ لوگوں کو پڑھ لیتے پہلے پڑھتے ہو پڑھ لیتے ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیونکہ ایٹ کے عدد کی انرجی ایک خاص پاور دیا ہے آپ کے سامنے لوگوں کے رنگ روپ سامنے آ جاتے ہیں آپ کے لئے بندہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے دو انرجی سن اور ایٹ سیٹرن کی انرجی سے آپ پاور فل ہوتے ہیں اچھا یہ تو تھا علم العداد ہو کے اب میرے پاس ٹیرو کارٹ کی ہیں تو میں یہاں پہ کے علی حیدر بھائی آج کل سوچ کے آئے ہیں ایک سوال ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں یہ تو بڑا دراؤنا قسم کا سیگمنٹ ہے تو نہیں جی اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے معاملات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ایک ہی کارٹ سے انرجی سے دیکھتے ہیں کہ علی حیدر بھائی آج کل سوچ گیا رہے ہیں تو جناب آج کل سوچ رہے ہیں یہ کارٹ آپ دیکھ لیجئے یہ کارٹ ہے اپنے جو انہوں نے پروڈیکٹ شروع کیے ہیں اس میں پیسوں کے متعلقہ معاملات انویسمنٹ سے متعلقہ معاملات جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں آؤٹ پوٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہیدر بھائی یہ کارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ کارٹ میں یہ جو ہے ہیلپ ہے پیسوں کی ہیلپ یعنی کہ جو آپ نے کام شروع کیے ہوئے ہیں جو بھی کیے ہوئے ہیں اس میں آپ کو آؤٹ پوٹ چاہیے اور اس کے اوپر آپ کی تنکنگ چاہ رہی ہے کہ میں جتنی فورس لگا رہا ہوں کیا مجھے اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ تو آپ کی کارٹ انرڈی میں جاتی ہے اب میں اسی انرڈی پر بات کروں گا کیا آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں دیکھیں میں سوال بھی خود دے رہا ہوں اور جواب بھی محفود دے رہا ہوں یہ علی بھائی نے صرف تائید کر رہا ہوں تائید کرنی ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے تو پھر آگے پھر بات چلے گی ابھی تک تو ابھی تک تو ایسے ہی ہے تو کیا علی بھائی نے جو جو کام شروع کیے ہیں کیا وہ کامیاب ہوں گے تو علی بھائی نے جو جو کام کیا ہے وہ کامیاب ہوں گے ایک کارٹ کی انرڈی کیا کہتی ہے تو نئی شروعات ہیں نئی بیگننگ ہے آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ہٹ کے کیا ہے ہاں ایسے ہی ہے اور حالی میں ہوا ہے اور یہ جو کیا ہے یہاں پہ میں اس انرڈی کی بات کروں یہ آل آور دی ورل کیا ہے ایسے ہی ہے دیکھیں میں اب یہاں پہ آپ کو کارٹ کی انرڈی بھی بتا رہا ہوں یہ ہے نئی بیگننگ نئی شروعات اور یہ ہے سن سورج آپ کا میں نے بتایا کہ سورج کی انرڈی ہے سورج کی انرڈی خدا رہی ہے کہ علی بھائی وہ اچھا سورج کی انرڈی جو ہے کمیونکیشن بھی ہے راکتے بھی ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایسی رکاوٹ ہے یعنی کہ ابھی ایک ڈر خوف بیٹھا ہوا کہ میں نے جو کیا ہے اس میں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا اور یہ والی سوچ اس کی رہتی ہے آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ جاتی کبھی بھی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر کے آ رہے ہوں یہ بات یار یہ کو پائے گا کی نہیں وہ پائے گا ہاں یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈاغ ہے یہ جو آپ کے دشمن ہے جو آپ کے حاصلین ہے وہ کمیشہ آپ کے خلاف کھڑے رہتے ہیں تو یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو دار خوف ہے اس میں یہ جو کارڈ کی انرڈی ہے یہ آپ کو انرڈی بھی دے رہی ہے اور آپ کی نئی شروع آج شروع کر رہی ہے اکی اب یہ دیکھیں کرنٹ انرڈی اور آنے والے جو بھی آپ کی سوچوں کی انرڈی وہ میں نے ڈسکس کر کے اچھا جی یہاں پہ ان کے کیریئر سمتلکہ بات ہو گئی اچھا یہاں پہ ان کی لاؤو ریڈنگ کی بھی بات کرتے ہیں مجھے ٹیرو کارڈ انرڈی سے کہ ٹیرو کارڈ میں حیدر علی جو ہے محبت سمتلکہ کیا موقف رکھتے ہیں تو حیدر علی کی لاؤو ریڈنگ کیا نظر آتی ہے تو لاؤو ریڈنگ سمتلکہ یہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے جتنا ان کو دینا چاہیے یہ کارڈ دیکھ لی گئے جناب اور میری اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ بچوں سے دھر والوں سے شدید محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ رہتا ہے کہ میں اتنا دماغی طور پر مسروف ہوتا ہوں کہ مجھے جتنا وقت دینا چاہیے میں نہیں دے پاتا ایسی ہے بلکل ایسی ہے میری بیڈیاں آج پر شکایت کر رہی ہیں کہ بابا بہت بیزی رہتے اور حالانکہ بیٹیوں میں ان کی جان نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بچوں میں ان کی محبت شدید نظر آتی ہے اور بچوں کا ان کا خیال بھی رہتا ہے تو یہ چیز حضرت یہ چاہ رہی ہے آپ محبت ان کے معاملے میں اپنے کاموں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ہا چلتا رہتا ہے آپ گھر میں بھی ہو میرے سے بات کر رہے ہیں ابھی بات ہو رہی ہے بیہائنڈ دی سکرین آپ کہیں اور بھی ہیں میں لمحے موجود میں نہیں نہیں ہیں اچھا یہ بھی ایک ان کی قوالٹی ہے اور یہ قوالٹی یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں تین جگہوں میں سوچتے ہیں لمحہ موجود میں بھی اور اپنی فیملی کا بھی سوچ رہے ہوں گے اور اپنے کیریئر کا بھی سوچ رہے ہوں گے یہ پاونس ہر کسی کے نہیں ملتی یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کس اینگل پہ بھی اپنی انرجی کو لے کر چلتے ہیں اچھا یہاں پہ لاب ریڈنگ کی بات ہوگی اچھا یہ اپنی فیملی کے بارے میں کیا رجحانات رکھتے ہیں تو حیدر علی اپنی فیملی کے بارے میں کس طرح کی جو ہے تاثرات رکھتے ہیں تو کارڈ ان کی فیملی کا نکالتے ہیں جناب تو فیملی کے بارے میں یہ اپنے بڑوں بزرگوں کا عدب احترام کرنا جانتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اپنی فیملی کی فکر میں لگے رہتے ہیں کیا انرجی ہے جناب آپ تدائیہ بلکل ایسی ہے مجھے نا میں تھوڑا سا اوڈ سکول بھی ہوں مجھے بچپل سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی اچھا رکھتا نہیں آپ بیٹھتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں آپ کے اندر یہ پاور جو آئی ہے بزرگوں کی خدمت بزرگوں کو توفیت حائف دینا اور ان کے ساتھ پٹھنا بیٹھنا یہ اس سے ہی تو آئی ہے یہ ہے اور یہ عطاہ اسی چیز کی ہے جو سیکھا ہے بزرگوں سے اسی کی رجحانات ہیں تو تعلیمی اور ایڈوکیشن معاملات کے جو ہیں کیا سلسلے ہیں تو جناب انہوں نے یہاں پہ ہر شعبے پہ نظر رکھی ہوتی آپ ان سے کسی بھی شعبے پہ بات کر لیں چاہے صحابت ہو چاہے بزنس ہو چاہے دفاعی نظام ہو چاہے عدلیہ کا نظام ہو چاہے روحانی نظام ہو تو یہ کارڈ کی نظی دیکھنے کہ ہر شعبے کے اوپر انہوں نے پوری نگاہ رکھی ہوتی اور ڈنڈا اکھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی کوئی آگے پیچھے ہوا تمہیں اس کو حضور کیا کیا خیال ہے نہیں بلکل ڈنڈا تو نہیں بس لیکن سار یہ ڈنڈا اٹھا آگے سار ڈنڈا اٹھا لیں تو آپ بڑے اگریسیف ہوتے ہیں ہوتے ہیں میرا اپنی 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 اپنینئن میں سمجھتا ہوں کہ پہ یا بھی جاندار طریقے سے سار میں ہاتھ جناب اب ہم ABOUT سار کی چیز چیز آ رہی ہے تو جناب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اداس رہتے ہیں اداس ہی آپ کی صحت کو ڈسٹاپ کرتی ہے آپ اکیلے پن کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو باگ کرنی چاہیے ٹائم نہیں ملتا کاموں کی وجہ سے مسروفیت کی وجہ سے تو ڈپریشن یہ کارڈ ہے پریشر لینا آپ بڑی مزے کی بات یہاں میں ہوتا ہوں گا کہ آپ معاشرے کا حالات کا اثر اپنے اوپر تاری کر لیں جب آپ معاشرے کا حالات کا اثر اپنے اوپر تاری کرتے ہیں تو آپ کسے بھی اٹھو ہونا ہے میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں ٹراپک سے بھی افیکٹ ہو جاؤں گا میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہم ڈسپلن سے کیوں نہیں گاڑی چلا سکتے آپ اکیلے پن کا شکار ہے یہاں پہ میں آخر بات کروں صحت کے مطابق یہ ہے کہ اچھا جی یہ آپ کی صحت سوچ رہتی ہے تو حیدر بھائی کا آنے ہمارا وقت کیسا رہے گا ٹیرو کارڈ کی نرجی سے دیکھیں ٹری کارڈ کی نرجی سے بتائیں گے اس کا آنے والے وقت کے کیا معاملات ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ پروگرام ہے شاید حیدر بھائی آپ نے کبھی اعظام نہیں بھائی میں تو آج اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ رہی ہے یہ بہت تھی اور اس میں سے آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں گے داؤت بھائی میرے خیال ہے تھب سب ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں اور میرے کیال میں ہماری اس موضوع پر کبھی نہیں کبھی میں نہیں بات ہوئی ہماری جو ایک ملاقات ناظرین کے سامنے کہتے ہیں ایک ملاقات ہوئی تھی بہت سرسری اسی ملاقات تھی شو میں ہمیں کٹھتے تھے اور شو کے بعد پھر ہماری پانچ ایک مرنٹ بس ہائے ہیرو ہوئی اور آج ایک بڑی اور یہ پہلی ملاقات یہ بات ہے جس پہ ہم کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں خود تو حیدرہ بھائی کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے تین قادر کی انرجی سے میں نکالوں گا حیدر بھائی کا آنے والا وقت حیدر بھائی کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے جناب حیدر بھائی کا آhanے والا وقت کیسا نظر آتا ہے نمبر ایک ڈھار چینج کرنا ہے انا آپ کی اچھے ب lightweight دوسرا یہ کہ اپنی فیملی کو ماں باپ کو ساتھ لے کے جانا ہے تیسرا یہ یہ میں دار دکھانے لگا ہوں کیا کمال کے کارڈ آئے ہیں کیا کمال کی نرسی ہے فیملی کو وقت دیں گے گھر کو چینٹ کریں گے خوشیاں ان کو پتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی سے ہی ملتی ہیں سیکنڈ کارڈ میں یہ اپنے والدین اپنے گھر ماں باپ بی بی بچوں کو بہت خیال کرتے ہیں اور سالڈ قسم کا ٹائم دینا چاہتے ہیں پھر یہ کہ یہ کامجاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں کپ ہیں جس مقصد کے تحت یہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامجاب ہی دے گے اور تینوں کارڈ بڑے سکر ہوں گیا اور یہ جو آپ نے پہلی پہلی بات کیا یہ کہ آپ نے کان سے پہلی گیا سکتا امیزنگ امیزنگ ایگزیکٹلی ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کمال بات یہ ہے کہ حیدر بھائی نے اسے سوال نہیں کیے ابھی سوال انہیں خود کیے ہیں اور اگر یہ خود سوال کریں تو انرجی ڈول ٹرپل ہو جاتی ہے یاد رکھئے گا جب حیدر بھائی مجھ سے پوچھیں گے جناب مجھے بتائیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کا مزہ نہیں ہے ہمیں چیک کرنا ہے کہ حیدر بھائی کر گیا رہے ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں نا یہ سوال اور پھر ان کے جواب یہ ہوتا ہے جناب ٹیرو کارڈ سیشن اور وہ تھا نیمرولا جی اب ایک تیسرا امیزنگ سیشن ہے وہ ہے جناب ہاتھ بولتے ہیں تو حیدر بھائی اب اپنا دائیں ہاتھ آگے کریں اگر بڑی اتار دو آپ سر دو مردی پہن لیں اب اس کے پار بھی دیکھ لیں گے جن لوگوں کے ہاتھ کی لائنیں یہ انگلیاں ساتھ ملی ہوتی ہیں ایسے لوگ سو دور کرچ بلکل نہیں ہوتے یہ وقت کا بھی دیا نہیں کرتے حیدر بھائی آپ کوئی وقت کا دیا نہیں کرتے ہیں اور جن تحاتھ لمبا ہوتا ہے یہ پریکٹیکل ہیں یعنی یہ ہر وہ کام پسند کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کریں ان کو تسلی اگر چائے بھی پی نہیں ہے تو دل کرتا میں اپنے ہاتھ سے بناوں اور کوئی بھی کام کریں تو اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے ہیں جن لوگوں کی دماغ کی لائن اور اس خات کے اوپر چلے جاتی ہے ان کو دماغی طور پر کاغو کرنا آسان کام نہیں ہے یہ بہت زیادہ سپیرچل پاور اور دماغی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور جناب یہاں پہ یہ جو ان کی فنگر ہے شمز کی شہرت کی فنگر یہاں پہ جو لائن ہے وہ دماغ کی لائن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اور دماغ کی لائن اور یہ شہرت کی لائن تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو شہرت حاصل ہوگی وہ دماغی صلاحیتوں سے حاصل ہوگی یہ دماغ کی کمائی کا کھائیں گے تو جناب یاد رکھے گا حیدر بھائی یہ آپ کی شمز کی زندہ رکھنا ہے دماغ اور یہ دماغ کی لائن ہے اور کمال بات یہ ہے کہ آپ کی جو مقدر کی لائن ہے یہ لک لائن ہے یہ آپ کی زندگی کے لائن کی ساتھ ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی صورت اپنا ملک نہیں چھوڑو گے آپ باہر جاؤ گے بھی دوسرے کنٹریز بھی جاؤ گے مگر آپ کے جذبات اپنے ملک اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے اچھا لاہور کا عدد جو ہے وہ ایٹ کا بانتا ہے ان کو لاہور کو سوٹ ہے ان کو لاہور یہ یا اسلام آباد تھنگ کریں گے یا لاہور کراچی نہ آپ جائیے گا اچھا لاہور کراچی کیا تھا واپس آگیا آپ کو نہیں سوٹ کرے گا نہیں کیا میں دلی نہیں لگا کراچی کا عدد نائن کا عدد ہے حیدر بھائی کراچی کا عدد ہے نائن کا عدد اور نائن آپ کو سوٹ نہیں کرتا میں آپ کو ایک اور انسٹرکشن بھی دیتا جاؤ ہوں بڑی احتیاط کریے گا آپ نے دو ہزار چوبیس میں بڑے مزے لوٹنی ہیں بڑی چیزیں سیٹ کرنی ہیں مگر آپ نے دو ہزار پچیس میں یاد رکھئے گا آپ کسی پہ توار نہیں کرنا ہے کیونکہ پچیس کو جب ہم مفرد میں تبدیل کریں تو نائن کا عدد ہے ایٹ اور نائن کی بنتی نہیں ہے آپ کو نائن میں اب میں آپ کو بتاؤں آپ کے اگر کوئی کیسی سپوسیس کسی بھی طرح کے ہے اس کو ایٹ میں ہی آپ نے کور کرنا ہے کسی بھی طرح سے چاہے آپ کے عدالتی ہو چاہے آپ کے گھر کے ہو چاہے جو بھی معاملات ہیں ان کو دو ہزار چوبیس میں ہی کلیر کرنا ہے اگر نائن میں چلے گئے نا تو وہ لمبے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ نائن میں آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ کا جو پودا لگایا ہوئے آپ وہ آپ کو پھل دے گا دو ہزار چوبیس میں ٹھیک ہے نائن میں ایسے سٹیل میٹ چلے گا نائن میں احتیاط احتیاط ہمیں ؟ اگر مثال کی طور پر آپ چاہے جو کھرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ہم mogą نے نہیں کرنا ہی تو ضرور کر لیں اگر آپ کاروبار چھنڈ کرنا چاہتے ہیں تو نائن میں نہیں کرنا دو ہزار پچیس میں نہیں کرنا کیونکہ دو ہزار پچیس آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا جس طرح چوبیس میں سپورٹ کیا ہے پچیس میں سپورٹ کرے گا آپ ٹو کرے گا چھبیس چھبیس کیوں کرے گا وہاں کہ ہم ٹھبیس کو مفرد کریں تو ایک قادرت بنتا ہے اور ایک آپ کا سن سورج ہے انرجی ہے تو وہ آپ کو چھبیس میں تو آپ کو جو آپ کے کام کیے ہیں وہ تو آپ کو چھبیس میں فائدہ دیں گے اور دوزار پچیس تو آپ کو لڑائی جگروں کی طرف لے کے جائے گا آپ کے دماغ کو فرسٹریٹ کرے گا آپ لوگوں سے بحث تقرار کرو گے آپ پروبلم کریئٹ کرو گے نہیں آپ نے اس کے وقت احتیاط کرنی ہے یہ یاد رکھئے گا خاص کر اپریل میں جون کے مہینے میں آپ نے احتیاط رکھنی ہے درپڑے پلائٹ ہو کے کسی کی جس طرح ابھی آپ دھڑلے سے بات کرتے ہو میں ٹھوک دوں گا یا جو بھی اگر بات ہے کیونکہ آپ کو سیٹرن انرجی دے رہا ہے پاور دے رہا ہے تو تب آپ نے اگلے کی بھی بات سمجھنے یعنی کہ آپ نے آپ کو اقلے کل سمجھنے کی بجائے ٹھیک ہے اگلہ بھی بات کر رہا ہے مگر ابھی وقت نہیں ہے میرا بولنے کا ہو ایک اچھا ہے ایس چیز کو سیف رکھنا ہے اس بات کو ٹھیک ہے اس کو ہم جب آپ دوزار پچیس میں جائیں گے اس انرجی کو آپ فیل کریں گے کہ واقعہ تن ہی ایسا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ کو پاور ملتی ہے اپنی سپرچوائلٹی سے اب اپنی روحانیت کو نہ چھوڑیں اب لازمین نے نماز کی بات نہیں میں کر رہا آپ دعا کرتے ہیں اور یہ دعا آپ کے اندر سے چلتی ہے وہ آپ کو پاور دیتی ہے آپ تب ہی بھی کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو جی اور جینے دو پر چلتے ہیں آپ برداشتی نہیں کرتے آپ کے کام رکھ جاتے ہیں اس لیے آپ کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور صدقہ میں مثال کے طور پر آپ گوشتہ یا جو پانی بہتے ہوئے پانی میں جو روٹی بغیرہ یا مچھلیوں کو کوئی دانہ ڈالتے ہیں اس طرح کا صدقہ یا بلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے اچھا جی زندگی سے مطلقہ بڑی مزے کی زندگی بدھا رہے ہیں تھام آپ کا بڑا سٹرونگ ہے اب جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر سٹل تائم ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے بنواتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی تو دوسرے بندے کو ماننا پڑے گی کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت اور صلاحیت دیا لیکن یاد رکھئے کہ آپ دل کے بورے نہیں ہیں کیونکہ یہ زہرہ کا اوہار جتنا بڑا ہے آپ محبت فاتحِ عالم کو لے کر چلتے ہیں آپ نے کبھی کسی زیادتی کسی کو نہ زیادتی کی ہے نہ رکھی ہے کستن نقصان پہنچانے بلکل نہیں آپ نے اور دل بھی بڑا دوردست ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ یاروں کے یاد تو آپ نے اپنے یاروں کے لیے جو کیا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں پر یاری کس بات حیدر بھائی یہ تھا آپ کا ہاتھ ماشد بہترین سبب آف انڈی اس میں جو سب سے اچھی بات لگی کہ ایک جو ہیڈڈ آن مر جاتا ہے کہ آپ نے اسی سے بچنا ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے خیال ہے یہ علم ہے میں تو اس پہ پہلے بھی بلیف کرتا تھا میں مانتا ہوں بھی ایسا ہیڈ میں کہ جسی اوپر یقین ہونا چاہیے ای بلیف دار اگر اتنی باتیں آپ کے ساتھ ناظرین آپ کی دیکھ رہے ہیں جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں ہم سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی میرے ساتھ ناظرین نے کبھی بھی نہیں کی میں نے کبھی بتائی ان کو اور باتیں سواف فیصد ہی ایسے ہیں حضور یہ ہوتی ہے اسٹالوجی یہ ہوتی ہے نمرولوجی اور یہ ہوتا ہے ٹیرو کارٹ سیکشن اور یہ ہوتی ہے ہاتھوں کی نا یہ کچھ باتیں حالانکہ یہ اگر ہم بات کرنے لگ جائیں تو اس میں ایک تیسرا علم بھی ہے یا چوتھا علم بھی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑھو اس بندے کے لیے اور اس کے ہمزاد ہوتا ہے ہر نسان کے ساتھ اس کو بلا کے پوچھ لو کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے اوکے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے چار علوم کا چیک دیا ہے اب میں آپ کو چیک کرنا ہو تو میں روحانی طور پہ بھی چیک کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اگر روحانی طور پہ آپ کہاں موجود ہیں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اچھا میں آپ پہ اکمال کی بات دھاتا ہوں اب روحانی طور پہ جو ہے زیادہ ایران اور آران موجود ہوتے ہیں اور مجھے یہاں پہ آپ درباروں پر دارے ہیں خواب میں موجھے دیکھاک اب کو بھی آتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں اچھا وہ سچے ہوتے ہیں تو اب ت regarded میں صح ثابت ہوتے foods اور وہ سچ ثابت ہوتے ہوں اب روحانی طور پہ وہاں پہ مجھے نظر آئے ہیں اور اگر اکمال پہ یہاں میں بھی بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں اب وہاں سے انرجی ملتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ کو سپیچول انرجی کہیں نہ کہیں مل رہی ہے آپ کو وہاں سے مل رہی ہے یہ جو انرجی ہے یہاں سے نہیں پتا چلے یہ انرجی وہاں سے اس پر جارتی ہے ایک خواب میں نے کہا تو نے موقع کا پیدا فرقیتہ رسکل میں مسلسل تواتر سے بھی مطبی یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہے کہ وہ ایسا خواب ہے جو کہ جب آئے گا ایک جیسا ہی ہوگا اور یہ ہے کہ میں کسی گھر پہ ہوں اور میرے گھر شیروں میں گرا ہوئی آس پاس خون خار شیر ہے میں جو کہ حملہ کرنے کو اس کی تغییر ہوئیتا ہوں دیکھو شیر کو خواب میں دیکھنا عملیات ہوتے ہیں وضائف ہوتے ہیں آپ کی والدہ جو ہے نا یا آپ کے والد جو ہے نا روحانی علوم یا روحانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کے لئے پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ بات سو فیصل میرے مجھے جو پڑھتے تو ہیں وہ جو ذکر اذکار اور خاص آپ ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں یہاں پہ روحانیت کی بات ہوئی تو آپ بھی حفاظت ہوتی ہے روحانی طور پر شیروں کو دیکھنا یہ عمل ہوتا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ میں صدقات ایسے دیئے ہوئے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں ایسے صدقات یا ایسی آپ خیرات کرتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا جو آپ کی حفاظت کرتی اور آپ بچ جاتے ہیں ورنہ جو پنگے آپ لیتے ہیں بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں آتا کہ یہ بات ٹھیک ہے پچانک مدد آجاتی ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم بغیر ڈرے ایڈونچر کر جاتا ایڈونچر میں خود پڑتے شیر دیکھنا نا آپ آگے جا کے روحانیت کی طرف جاؤ گے اور شیر دیکھنا پر نا کس طرف کی دلالت ہے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے محبت ہے ان کا لکو شیر تھا آپ سادات سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نتی دیتا ہے بے شک بے شک میں کوئی شک نہیں ایسا ہی ہے یہ اب آپ نے پروگرام کو کلوز کرنا ہے میں اتنا کہوں گا کہ میرے لئے تمام چیزیں ناظرین یہ حیرانی کا باعث تھی کہ ایک شخص جن کے ساتھ میری دوسری ملاقات ہے زندگی میں پہلی ملاقات بھی اتنی بریف تھی کہ اس میں کوئی سلام دعائی ہو پائی اور اب ایک شخص میری ہی شخصیت کو اس ٹیبل پر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوا ہے اس کیمرے میں آپ کو بتا چکا ہوا ہے تو ہاتس آف پر یو سر میں تو حیران ہوں اس وقت میں بڑھتا ہے حیرت میں وہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کب سے کب یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اب کی علم واقعی وجود رکھتا ہے اور یہ علم حقیقت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ